دوستو آپ کا سواگت ہے انڈیا انڈسٹریل ٹیٹوریل میں دوستو ہم پھر سے آج رہو گئے بہت سارے وارکنگ تو بہت سارے وارکنگ لے گئے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملا ہوگا کہ این آر ایل میں ویکنسی ہے یہ ایک ریفینری ہے جس میں جو ہے ویکنسی ہے اور یہ ایک سبسیڈری ہے جو آئل انڈیا لیمٹیڈ کی ٹھیک ہے اور پی ایسیو تو یہاں پہ دوستو بہت ساری ویکنسیز ہیں جیسے یہاں پہ بتایا گیا ڈیٹیل دی گئی ہیں سینر اوپیسر میکنیکل کے لیے ویکنسی ہیں اور جہاں پہ بات کروں تو ایسٹی کے لیک ایسی کے لیک او بی سی کے لیک انڈر جرم میں دو ویکنسی ہیں ایج کا کرائیٹریر یہاں پہ دوستو تیس ایر رکھا گیا ہے انیمہ میکسی بری انساز حال کا ٹوٹل ویکنسی پانچ ہے نیکسٹ بات کریں دوستو سینر اوپیسر کیمیکل کے لیے ویکنسی ہیں جہاں پہ دوستو انڈر جرم میں چار ای ڈیو ایس کے لیک او بی سی کے لیے دو ایسٹی کے لیے ایک اور ایسٹی کے لیے دو اس طریقے سے گیارہ ویکنسی ایج لیمٹ سیم ہیں اور منیم ایکسپرینس چار سال کا نیکسٹ بات کروں سینر اوپیسر کو ٹوٹل ویکنسی ہے جہاں پہ دوستو آہ جو ہے انڈر جرم میں دو اور او بی سی کے لیے تیس ایج لیمٹ اور نم ایکسپرینس چار سال کا اور ٹوٹل ثانب ویکنسی نیکسٹ سینر اوپیسر میٹلر جی ایک ویکنسی انڈر جرم میں اور تیس ایج لیمٹ اور چار سال کا ایکسپرینس چاہیئے نیکسٹ سینر اوپیسر کمپیٹر سائنس چاہاں OVC میں ایک ویکنسی ہے سیم ایز اور چار سال کا ایکسپرینس سینر افیسر کومیٹسیل کے لیے ویکنس ہے ایک ایز لیمیٹ سیم اور یہاں پہ چار سال کا ایکسپرینس ایکاؤنٹس افیسر کے لیے ویکنس ہے ایز لیمیٹ تھٹی ٹو اور تین سال کا ایکسپرینس ہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے گے تو دو ویکنسی ہیں تو یہاں پہ نیکسٹ بات کر رہے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں بتائی گئے ہیں جیسے کہ تو ڈیٹ کی بات کریں تو اس اپلیکیشن کو آپ پچیس ایک دوزار چوبیس سے اور تین دو دوزار چوبیس تک میڈ نائیٹ تیس بج کے انسان میڈر تک جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کریں کوالیفیکیشن بھئیہ یہاں پہ کیا کوالیفیکیشن کس سے ریلیٹیو ایکسپرینس مہا گیا ہے تو سینور آفیسر مکینیکل میں جو ایٹ تھری گریڈ تھا جو ہاں پہ ایج لیمٹ آلیڈ ہی بتا چکا ہوں تو یہاں پہ بیچر ڈگری مانگا گیا ہے ٹھیک ہے چار سال کا مکینیکل انجنگ سے پیسر پرسنٹ مارکس ہونانوارا جیسے آپ پہ بتائے گئے برانچز وہ سب بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں چار سال کا ایکسپرینس آپ کو بتائے گیا بھئیہ کہ آپ کا انکلوڈ ایکسپرینس ہے جی ایٹی ایٹی ایمٹی رہے گا اور پروڈیکٹ کمیشننگ مینٹیننس آپریشن ان پیٹرو کیمیکل ہاں فٹیلائزر ہیڈرو کاربن ان کمیشننگ آپریشن مینٹیننس آف آئل اینڈ گیس ایک روس کنٹری پیپ لائن آف سٹیٹ سینٹر گورنمنٹ انڈرٹیکنگ یہ ساری چیزیں نیکسٹ بات ہوں سینٹر آفیسر کیمیکل تو بیچلر ڈگری چاہیے وہی چیز ہے کہ یہ کیمیکل انجننگ چار سال ڈیوڈیشن رہنا چاہیے مطلب یہ سیدھا بولا ہے کہ ایٹی کیٹی بیک ویک یہ سمجھ نہیں ہونا چاہیے پیسٹ پرسنٹ مارکس ہونا چاہیے اور ریلیٹی برانچز آپ کو بتا دے گئے اور یہاں پہ چار سال کا تو یہاں پہ وہی چیز یہاں پہ ہے لیکن پروڈیکشن میں ہونا چاہیے بیچلر ڈگری چاہیے وہی چیز یہاں پہ چار سال کا ایکسپیرینس وہی چیز سیم پر ڈیپارٹمنٹ وائز ایکسپیرینس چاہیے یہاں پہ بھی سینٹر آفیسر میٹرلرجی تو بیچلر ڈگری ان میٹرلرجی میٹرلرجی کل وہی چیز پر ایکسپیرینس یہ سب مطلب آپ کا ٹرینی وائلہ ایکسپیرینس بھی یہاں پہ کاؤنٹ ہوگا نیکس بات کروں سینٹر آفیسر کمپیٹر سائنس تو بیچلر ڈگری ان کمپیٹر سائنس فوریہ ڈیریشن سیسٹی پرسن مارکس تو وہ چیز یہاں بتا ہے چار سال کا ایکسپیرینس وہ سہب سے ریلیٹے وہ سارے کچھ بتا دیا گیا یہاں پہ نیکس سینٹر آفیسر کامپیٹر سیل تو بیچلر ڈگری آف میں نیم فوریہ ڈیریشن مکینک ایلیکٹیکل سیول کمپیٹر سائنس کے پیسٹ پرسن مارکس اور یہاں بتایا گیا فوریہر ایکسپیرینس اس طریقے سے ہونا چاہیے دویہر کاریم پروکورمنٹ کا ہونا چاہیے کمپل سری نیکس بات کروں ایکاونٹس آفیسر چاہیے چاہیے سی ایم اے چلے گا اور یہاں پہ دو سو تھری ایکسپیرینس جو ہے بتا دیا گیا آپ کو تو وہ ریلیٹیو ہونا چاہیے فینلی دوگیزہ بتایا گیا بھئیہ پرائیویٹ سیکٹر یہ وہ سب بتا گیا ہے تو یہاں پہ آپ کا پیسکیل وات آگیا ہے ٹھیک ہے تو ای ٹو گریٹ ہے تو اٹھارہ پونٹ فور سیون لیکس اور ای ٹری گریٹ ہے تو بائیس پونٹ تری تری لیکس اے رہے گا آپ کا سی ٹی سی پرویزن پیریٹ ونیر کا رہے گا وہ ڈیٹ آف جائننگ سے کھونٹ ہوگا سیلیکشن کا طریقہ کیا ہے تو بھئیہ یہ سیلیکشن کا طریقہ یہاں پہ میں نے وہ ہے انٹریو پرسنل انٹریو ہوگا اور اس پہ یہاں پہ جو ہے آپ کا سیلیکشن ہوگا سرویس باؤنڈ تو اس کا بھی یہاں پہ آپ کو بتائے گیا ہے تو ڈیٹ آف جائننگ کے سمعے پہ بتا دیا جائے گا سارا کچھ یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ بتائے گئی ہیں ٹھیک ہے کیا کیا چھوٹ دی گئی ہے وہ ساری چیزیں آپ بتائے گئی ہیں جنہیں آپ کو اچھے سے پڑھ لینا جیسے ایج لیمٹ میں 5 سال کا ایسی ایسٹی کے لیے 3 سال کا او بی ایسی کے لیے دس سال کا پی ڈیوڑو ڈی تیرے سال کا پی ڈیوڑو ڈیو بی او بی سی کے لیے پندہ سارا کلہ پی ڈیوڑو ڈی ایسی ایسٹی کے لیے یہ ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں آپ کو اب کچھ ریلیکشیشن اس کے لیے بھی دیا ہے جمہوین کاسمیر وہ بھی بتا دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے ہاں پہ جو ہے بتائیں گے انہیں پڑھ لینا ہے نیچٹ بات کریں اپلائی تو آپ کو جانا رہے گا بھئی ہے nrl.co.in کے کیریئر آپسن میں اس کے بعد کرنٹ اوپننگ جاؤ گے تو آپ کو ایجی لی مل جائے کوئی دیکھت ہے پھر بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو لیکن وہاں جانے سے پہلے یہ سارے ڈاکومنٹ آپ کلیکٹ کر لو اور اس کے بعد ہی ادھر جاؤ ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پہ وہ ڈاکومنٹ شاید ثمیٹ کرنے رہیں گے تھرے ڈاکومنٹیں کھٹا کر لو اور تین آپ وہاں پہ جو ہے اپلائی کرو step by step پڑھتے ہوئے جنرل انسٹیکشنز آپ کو فالو کرنا ہے یہ دیاں رکھنا ہے جو بھی جنرل انسٹیکشنز ہیں وہنے آپ کو پڑھ لو آپ کی help کریں گے تو دوستو اس نوٹیفیکیشن میں تنہیں نئے نوٹیفیکیشن پھر سے لائیں گے تب تک لئے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریسر کو اور سیلیک کر لیں جائے جوارت ملتے ہیں نیکسٹ نوٹیفیکیشن کے ساتھ